کیا صفت علم اور مائیت ایک ہی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت مائیت ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے یہ اس کے علم اس کے سمع اور اس کے بصر کے معنی میں اللہ تعالیٰ بزادہ ہی کیونکہ اپنے ہر شفر ہے اس کے نصوص کتاب و سنت میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ بزادہ ہی ہر شفر ہے تو جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے اس کا معنی جو اس کی صفات ہیں صفت حیم ہے صفت سمع ہے صفت بصر ہے صفت احاطرہ ہے صفت ملک ہے تدویر ہے تو ان چیزوں کے ساتھ مخلوقات کے ساتھ ہے کیونکہ جہاں بھی صفت مائیت کا استعمال ہوا ہے تعالیٰ پاک جہاں اس کو مخید کی ہے سمع یا بصر کے ساتھ یا علم کے ساتھ صحیح لیکن یہ علم اور مائیت ایک چیز نہیں ہے دونوں الگ صفات ہیں اور مائیت کا معنی جب آپ کریں گے اللہ تعالیٰ کے استعمال عرش کو سامنے رکھتے ہوئے تو پھر یہ کہیں گے کہ اس کی معییت سے مراد اس کا علم اور سمع اور بصر ہے صحیح اچھا کیا یہ کہنا کہ معییت اسی طرح ہے جیسے اللہ کے شان کے لائق ہے اس طرح کہنا درست ہے یہ نہیں بعض علماء کا قول ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہونا جیسے اس کے لائق ہے لیکن جب قرآن نے خود سراہد کر دی کہ اس کی معییت سے کیا مراد ہے سمع اور بصر ہے حلم ہے یہ آتا ہے وہ مراد لینہ زیادہ بہتر ہے